اللہ الرحمن الرحیم دوستو خانہ کبہ وہ جگہ ہے جہاں لوگ اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنے کے لئے آتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ کے حضور گرگڑا کر اپنے گناہوں کی بکشش طلب کرتے ہیں رو رو کر اللہ تبارک وطالعہ کو پکارتے ہیں یا اللہ ہمیں ماف کر دے ہم گناہ گار تھے ہم سیاہ کار تھے ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہم نے تمہاری تمام حدود کو کراس کیا ہم تیرے محبوب کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ چلے ہم دن رات دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے اللہ تبارک وطالعہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اللہ تبارک وطالعہ ان تمام لوگوں کو ماف کر دیتا ہے مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ان کے گناہ اس قدر دردناک ہوتے ہیں ان کی شکلیں تبدیل ہو جاتی ہیں پھر جب وہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کے لئے خانہ کعبہ جیسی عظیم جگہ پر جاتے ہیں تو انہیں بخشا نہیں جاتا بلکہ ان لوگوں کو دنیا کے سامنے ایک مثال بنا کر پیش کیا جاتا ہے اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے آدمی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کو دیکھ کر آپ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے آپ زندگی بر اللہ تبارک وطالعہ کی نافرمانی نہیں کرو گے دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن سے اللہ تبارک وطالعہ کلام نہیں کرے گا اور نہ ہی انہیں رحمت کی نظر سے دیکھے گا اور نہ ہی گناہوں سے پاک کرے گا ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ وہ لوگ تو بڑے ہی نامراد اور نافرمان ہوں گے یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہ بند لٹکانے والا احسان جتلانے والا جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا تین آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے والدین کا نافرمان شراب نوشی کر کے خوش ہونے والا کچھ دے کر احسان جتلانے والا دوستو ساہی وال میں ایک آدمی جس کا نام عبد المجید تھا وہ اپنی عبادت و ریاضت کی وجہ سے پورے علاقے میں مشہور تھا اس کے حسن و اخلاق کو دیکھ کر ہر کوئی اس کے گن گاتا ایک دفعہ تبلیغی جماعت کا وہاں سے گزر ہوا ان میں سے ایک آدمی نے اسے پہچان لیا اور کہنے لگا تم وہی عبد المجید ہو جب ہم مجید میں آتے تھے تو تم ہماری خوب خدمت کرتے دوستو عبد المجید ان لوگوں کو بتانے لگا جی ہاں میں وہی ہوں ابھی ان لوگوں کو بیٹھے ہوئے پانچ منٹ ہوئے تھے کہ عبد المجید کی شکل تبدیل ہو گئی دہشت کے مارے سب کا برا حال ہو گیا عبد المجید سور کی طرح آوازیں نکالنے لگا تبلیغی جماعت والوں نے وہاں سے بھاگنے میں ہی اپنی آفیت سمجھی وہ محجد میں جا کر ایک دوسرے کو کہنے لگے بھائی وہ تو بڑا نیک اور اللہ تبارک وطالہ کا عبادت گزار بندہ تھا اس کو ایسا کیا ہوا اس کی شکل تبدیل ہو گئی ہم اتنے دن محجد میں گزار کر جاتے تھے مگر ہم نے اس میں کوئی بھی برائی نہیں دیکھی وہ آپس میں کہنے لگے یقیناً اس میں کوئی راز چھپا ہے ہم کل دوبارہ عبد المجید سے مل کر اس راز کو جاننے کی کوشش کریں گے صبح فجر کی نماز کے بعد تمام لوگ عبد المجید کے گھر میں پہنچے تو عبد المجید بیٹھک میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا چنانچہ تبلیغی جماعت والوں کو دیکھ کر انتہائی خوش ہوا تمام کے تمام لوگ اس کے قریب بیٹھ گئے پھر پوچھنے لگے عبد المجید ہم نے ہمیشہ آپ کو نیک پایا ہم جب بھی آئے آپ نے ہمیشہ دل کھول کر ہماری مدد کی انسان خطاؤں کا پتلا ہے لگتا ہے آپ سے کوئی بہت بڑا گناہ سرزرد ہوا ہے جس کی وجہ سے رات کو دیکھ کر ہم پر دہشت تاری ہو گئی ہم ساری رات آپ کے بارے میں سوچتے رہے خدا کے لیے ہمیں بھی بتائیں آپ سے ایسا کون سا گناہ ہوا جس کی وجہ سے آپ کو اس قدر بڑی سزا ملی عبد المجید کافی دیر خاموش رہنے کے بعد روتے ہوئے بتانے لگا میرے بھائیوں بے شک میں پانچ وقت کا نمازی تھا بگر اس کے باوجود میرے اندر بہت سی خطائیں تھی میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا میں نے ساری زندگی لاد پیار سے گزاری جوانی میں پہنچا تو میرے والدین نے میری شادی ایک عالمہ سے کر دی جو انتہائی عبادت گزار اور اللہ تبارک وطالہ سے محبت کرنے والی خاتون تھی میری شادی کے چاند دن تو انتہائی اچھے گزرے اس کے بعد ہم دونوں میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا معمول بن گیا میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتا پھر اللہ تبارک وطالہ نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا مگر میرے رویے میں تبدیلی نہ آئی دوسرے سال اللہ تبارک وطالہ نے مجھے پھر ایک اور رحمت سے نوازا میں نے اس کی ذمہ دار اپنی بیوی کو ٹھہرایا چنانچہ میں نے اسے گھر سے نکال دیا میری بیوی دو سال تک میکے میں بیٹھی رہی پھر کچھ رشتہ داروں کے کہنے پر صلاح ہو گئی میں اپنی بیوی بچوں کے علاوہ سب سے اچھے طریقے سے بولتا یہی وجہ تھی کہ محلے کے تمام لوگ میری عزت کرتے ان کے خیال میں سارا قصور میری بیوی کا تھا چنانچہ چار سال بعد اللہ تبارک وطالہ نے مجھے تیسری بیٹی سے نوازا میں نے اپنی بیوی سے کہنا شروع کر دیا تمہیں کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے میرے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں چنانچہ میں نے اپنی بیوی کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا میری بیوی میری منت سماجت کرنے لگی میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے گھر سے نکال دیا میری بیوی تینوں بیٹیوں کو لے کر شہر چلی گئی تاکہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنی بچیوں کی تربیت کر سکے میرے پاس بارہ اکڑ زمین تھی میں نے ان میں سے ان کو کچھ بھی حصہ نہ دیا میں نے اپنی بیٹیوں کو دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دیا وہ کرائے کے گھروں میں رہنے پر مجبور تھی مگر میں نے ان کی پرواہ نہ کی وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا میری بیٹیاں جوان ہو گئی میں نے پھر بھی ان کی کوئی مالی مدد نہ کی میں عمرہ ادا کرنے کے لیے کھانا کابا گیا تاکہ اب میں اپنے گناہوں کی مافیاں مانگ سکوں میں تواف کر رہا تھا کہ میرے ساتھیوں نے بتایا تیری شکل تبدیل ہو رہی ہے میرے ساتھی مجھ سے دہشت کھانے لگے میں جلدی جلدی ہوتل پہنچا اگلے دن پھر میرے ساتھ یہی معاملہ ہوا میں جب بھی حرم میں جانے کی کوشش کرتا تو میری شکل عجیب سی ہو جاتی ایک دن میں ہوتل میں لیٹا تھا کہ کمرے کی لوگ باہر باگ گئے میں سوتے ہوئے سور کی آوازیں نکالتا میں نے اللہ اللہ کر کے سعودی عرب میں دن پورے کیے پھر واپس آ کر اپنی بیٹیوں سے مافی مانگنے کیلئے گیا مگر میری بیٹیوں نے ماف کرنے سے انکار کر دیا پھر عبد المجید نے تبلیغی جماعت والوں کو روتے ہوئے کہا مجھے یہ سزا میری بیٹیوں کی وجہ سے ملی ہے اس نے جب اپنی ٹانگوں سے کپڑا ہٹایا تو دل تہلا دینے والا منظر دیکھ کر ہر کوئی خوف زدہ ہو گیا کیونکہ اس کی ٹانگوں میں کیڑے پڑ چکے تھے وہ سب کو کہنے لگا خدا کے لیے اپنی بیٹیوں کی قدر کرو انہیں کسی بھی قسم کا دکھ اور تکلیف نہ دو دوستو پھر زمانے والوں نے دیکھا جب وہ آدمی اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس کی بیٹیاں اس کے جنازے پر نہ آئی بلکہ گاؤں والوں نے اس کی تدفین کی آج اس کی قبر کے بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتا کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس کی قبر کہاں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دو بیٹیوں کی تربیت اسلام کے مطابق کی پھر ان کی شادی کر دی وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح ہاتھ کی دو انگلیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے اس قدر پیار کرتے کہ ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے وہ واحد نبی ہیں جنہوں نے اپنی بیٹی کی پرورش پر جنت کی زمان دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیوں کا درجہ دیا